ہمارا دین ہمیں سکلاتا ہے کہ تم دنیا میں چند روز کے لیے بھیجے گئے ہو یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ گزرنے کی جگہ ہے جیسے ریلوے اسٹریشن ہوتا ہے اس کا پلیٹ فارم ہوتا ہے وہاں مسافروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے مگر کوئی پلیٹ فارم کو گھر نہیں بناتا کوئی اسے گھر نہیں سمجھتا وہاں کوئی آدمی اپنا پیسہ صرف نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے رہوں گا ٹرین آئے گی چلا جاؤں گا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے حقیقت میں رہنے کے لیے نہیں آیا گزرنے کے لیے آیا ہے لہذا جتنی دیر گزرنا ہے اتنی یہاں کی فکر ہو اور جہاں پہنچنا ہے اور پہنچ کر وہیں رہنا ہے کبھی وہاں سے واپس نہ آنا ہے اتنی وہاں کی فکر ہو تو سمجھا جائے گا کہ آدمی عقل بند ہیں سمجھدار ہیں دانشور ہیں اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہوں پر نہیں لگا رہا ہے تو اسلام کے بنیادی آقائد میں سے ایک اپنی دہیے بھی ہے کہ دنیا گزرنے کی جگہ ہے آخرت رہنے کی جگہ ہے اب ایک تو یہ ہے کہ آدمی آتا ہے کچھ وقت گزارتا ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال اسی سال اور پھر چلا جاتا ہے لیکن جاتا کہاں ہے ویٹنگ روم میں جاتا ہے مرنے کے بعد وہ ابھی منزل میں نہیں پہنچا ابھی انتظار گاہ میں ہے کچھ زمانے کو برزخ کہتے ہیں یا قبر کہتے ہیں جو موت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کا زمانہ ہے اور وہ کتنا زمانہ ہے ہمیں نہیں بتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلا سال میں قیامت آہی جائے گی اس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کی کسی کو نہیں یہ جو ویٹنگ روم کا زمانہ ہے برزخ کا زمانہ ہے اس میں بھی دنیا کی زندگی کا اثر ظاہر ہونے والا ہے اگر ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزری تو قبر کی زندگی بھی اچھی گزری اور اگر بے ایمانی بدعملی کے ساتھ زندگی گزری نعوذ باللہ تو قبر میں بھی اس کی سزا بغت نہیں پڑی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے جس کا یہاں بیڑا پار ہو گیا آگے مزید پار ہو جائے گا جو یہاں پکڑا گیا اگلے منازل اور سب ہوں گے اس لئے مجھے رونا آتا ہے لیکن یہ جو قبر کا زمانہ ہے یہ بھی دائمی نہیں ہے اس کا بھی ایک اختتام ہے انجام ہے وہ انجام کیا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی یوں کہیے با الفاظ دیگر کہ آج انسانوں کو موت آ رہی ہے ایک دن اس دنیا کو موت آ جائے گی یہ چاند یہ سورج یہ ستارے یہ پہاڑ یہ ندی نالے یہ زمین یہ آسمان سب لپیٹ دیے جائے گی جائے گی